ویلکم بیک ٹو می چینل جنت ٹپس این ٹرکس آج میں آپ کو گلاس کلینر کی بہت اچھی ایک زبردست فارمولیشن سکھاؤں گی تو اب آپ لوگ کو گلاس کلینر مہنگے مہنگے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں ہی آپ خود بنا سکتے ہیں گلاس کلینر تو چلیئے گلاس کلینر بناتے ہیں اور بہت اچھا میں آپ کو گلاس کلینر بنانا بتاؤں گی اور یہ فارمولیشن بلکل زبردست ہے نوٹ کر لیجئے گا ایک بال لینا ہے ہمیں بڑا پلاسٹیک کا یا کوئی بھی لے لے بڑتن پلاسٹیک کا اس میں میں نے پانسو ایمل پانی ڈالا ہے پانی آپ کو مینور وارٹر لینا ہے یا پھر آرو پانی جو ہوتا ہے فلٹر والا وہ یوز کرنا ہے تو اس میں میں نے تقریباً دس گرام سیلفونک ایسٹ ڈالا ہے جو ہمیں فارمنگ کے لیے کام کرے گا اور یہ صفائی بھی بہت اچھی طریقے سے کرے گا تو اس کو آپ سارا نکال کے بلکل اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں اتنا مکس کریں کہ یہ بلکل اس پانی میں حل ہو جائے اور بہت ہی زبردست سا ایک فارمولا بن جائے گا اور دوسرا ہے ایسٹک ایسٹ یعنی اس کو کہتے ہیں سرکا تو سرکا یہ وہ والا نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یہ آپ کو کیمیکل کی شاپے ملے گا تو یہ میں نے پانچ گرام لیا ہے سرکا اور یہ ہے نا اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے میں بھی کام آئے گا اور صفائی بھی بہت اچھی کرے گا اور کلیننگ بہت اچھی ہوگی اس سے نا ہمارے شیشوں کی بہت ہی زبردست تو اس سے میں اپنے گھر کے صوفے بغیرہ بھی صاف کر لیتی ہوں کلین ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے اور تمام میرر اس سے بلکل چمک جاتے ہیں بہت اچھی صفائی ہوتی ہے ایک بار پہلے ہی میں نے آپ کو یہ بنانا بتایا تھا اور آج بلکل پرفیکٹ ایک نمبر مطلب پرفیکٹ میں لے کر آئی ہوں جو بلکل آپ کو لگے گا یعنی کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے بلکل بزار جیسا لگے گا تو بس اس کو اچھی طریقے سے آپ حل کر لیجئے اور میں تو ویڈیو میں جیسے جل جل دی بناتی ہوں تو اس میں تھوڑے جھاک آپ ہی آ رہے ہیں لیکن آپ اگر گھر میں بنایا ہے تو اس کو سلو سلو بنائیے گا بلکل سلو اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور یہ بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کا شکریہ دا بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میرے تھاؤزن سبسکرائبر بھی پورے ہو چکے ہیں واش ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے اور بہت دل سے آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتی ہوں اور اس کے بعد میں نے لیا ہے تقریبا یہ پچاس گرام لیا ہے میں نے آئی پی اے آئی پی اے مطلب ہائپو کہتے ہیں اس کو پانچ گرام پچاس گرام لیا میں نے ہائپو تو ہائپو سولیشن ہوتا ہی ہے اس سے یہ سکانے مدد کرتا ہے جو ہمارا یہ گیلہ لکویڈ ہوتا ہے جب ہم سپریے کرتے ہیں تو یہ سکانے میں خوش کرنے میں مدد کر دیتا ہے تو یہ اس کو آئی پی اے آپ لے سکتے ہیں بہت زبردست ہوتا ہے یہ اور یہ ہمارے اسی کام آتا ہے میرر وغیرہ ساف کرنے میں اس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے اچھا کلر آپ لوگ کی چوائے سے آپ بلو بنایا یا پنک بنایا یا یلو بنایا جیسا آپ کو صحیح لگتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا کلر میں نے اور ڈال دیا تاکہ یہ بہت اچھا سا دیکھے ہوئے زبردستا اور یہ ٹرانسپیرن تھوڑی دیر میں خودی ہو جائے گا تو میں بس ویڈیو میں جلدی بناوں گے اور آدھا ایک گھنٹے کے بعد آپ جب بنانے کے بعد دیکھیں گے یہ خودی بہت زبردست ٹرانسپیرن بن جائے گا بلکل بزار جیسا اور یہاں دو گرام میں نے فریرنس ڈال دی یہ خوشبو اور اس میں اتنے انگیڈینز بھی نہیں ہے بہت ہی سستا بنے گا یہ بہت اچھی کالیٹی کا اور یہ میں نے ہائپو اور سٹرک ایسڈ میں پچاس پچاس روپے کا لے کر آئی تھی یہ آپ سو سو روپے کا لے لیں میں نے سو سو روپے کا لے لیا تھا اور اس میں میں کافی مرتبہ بنا سکتی ہوں کافی بار اس کو یوز کر سکتی ہوں تو میں نے الگ باٹل میں بھرکے رکھ لی ہیں دونوں چیزیں اس کو میں کافی بار یوز کر رہا ہوں میں نے سیکنڈ ٹائم میں دوبارہ یوز کر رہی ہوں اور اس کو بہت مرتبہ میں بنا سکتی ہوں تو آپ بس بتائیں آپ کے کتنے سارے پیسے بچیں گے اور کتنی ساری بچت ہوگی تو اس طرح کی بوٹلز تو گھر گھر میں ہوتی ہیں سپری والی یا نئی بھی ہوتا ہے آپ سپری والی بوٹل خرید کے لیے آئیں گھر بھار سے اور اس کو بنا کے آپ دھر سارا اپنے گھر میں رکھیں الگ الگ جگہ پہ دو چار بوٹلے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اسی ریمیڈی کو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں ڈبل کر کے یعنی اگر یہ پانسو ایمل بنایا ہے تو میرا ہزار ایمل آپ بنا سکتے ہیں اور یہ ڈبل ہو جائے گا دو بوٹلے بن جائیں گی یا پانسو ایمل کی دو دو مردبہ کر کے اسی ریسیوی سے بنا لیں تو یہ بہت سارا آپ کا پہنینے بھر کا بن جائے گا بہت ہی زبردست تو یہ دیکھیں کتنی زبردست سی کلر آیا اس کا اور یہ تھوڑی دیر کے بعد بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا جیسے مینور باٹر کا پانی ہوتا ہے بلکل ایسا ہو جائے گا اور بہت اچھا خوبصورت سا اور خوشبو بھی اتنی اچھی آ رہی تھی کہ جب آپ صفائی کریں گے اپنے گھر کی تو بہت اچھی خوشبو آئے گی بہت اچھی فریکنس آئے گی تو آپ لوگ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور مجھے ریپلائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی ویڈیو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر ضرور کریں سب میں تاکہ سب کا فائدہ اور سب کی بچہ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسی بے اللہ حافظ